دیکھیں جی مسلمانوں کا تہوار آ رہا ہے یہ بڑی ایت کا تہوار ہے اور اس کے اوپر کرونا کی لہر جو ہے دیلٹا کے نام سے جو لہر آ رہی ہے اس کا بڑا شوڑ ڈالا ہو گئی جی یہ لہر آ گئی جی تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے تاجر بھائیوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی مسلمانوں کو کب ساپ سے زیادہ تنگ کرتے تھے یہودی مسلمانوں کو ان کے تہواروں پر تنگ کرتے تھے اور آج آپ کے سامنے ہیں یہی کچھ اور ہے رمضان آنے سے پہلے بڑے زور و شور سے کرونا آ جاتا ہے کرونا ہے یہ نہیں میں کہوں گا کہ کرونا نہیں ہے کرونا ہے لیکن رمضان آنے سے پہلے نہ اس کی تعداد پور تیزی سے بڑھا دی چاہتی ہے اس کے بعد یہ لوگ ڈال کی طرف آ جاتے ہیں رمضان مبارک جو ہے وہ رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے اس میں مسلمان عبادت صحیح طرح سے نہ کر سکے ذینی طور پر اپسیٹ ہو جائیں اس لیے وہ لوگ ڈال بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے کبھی مکمل لوگ ڈال کبھی سمال لوگ ڈال اس حوالے سے کہ وہ کاروبار نہ کر سکے نہ ذریعہ معاشوں کا اور نہ وہ ٹھیک طریقے سے عبادت کر سکے نہ صحیح طریقے سے رمضان گزار سکے اس کے بعد عید ہے یہ جو عید گزری ہے جو پیچھے دو عیدیں گزری ہیں لاکھوں مسلمانوں کے بچی ایسے ہیں جنہوں نے عید نہیں منائی کیونکہ عید میں لوگ ڈال آ گیا ہے اور عید کے فوراں بعد اس میں نرمی آ گئی اس کے بعد حاجی جو کہ اس سال بھی نہیں ہو سکا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حاج پہ انہوں نے کرونا کر شوٹ ڈال دیا جی کرونا بہت تیزی سے حاج نہیں ہو سکتا اس کے بعد عید قربان اب جو آ رہی ہے بڑی عید اب اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں انہوں نے جو صاحبِ حصیت ہیں جن پر واجب انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کاری نہ سکے کیونکہ کاروبار ہوگا کچھ کمائے گا کچھ تو قربانی کی طرف جائے گا نا کیا سمجھے یہ سیم وہ ہی کچھ ہو رہا ہے جو یہودی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہی کچھ آج ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کرونا کی لہر آگے جی یہ آگیا جی وہ آگیا جی جبکہ کرونا کا حال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ماسک ہے ایسو پیس کی اوپر عمل کرنا ہے نہ کہ لوگ ڈون ہے ذریعہ معاش لوگوں کا تباہ کرنا کرونا کی آڑ میں تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے آپ کے سارے ادارے تقریباً آپ کے سامنے ہیں جو اداروں کا حال ہے ہمارے خان صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں لیکن صرف تقریر ہی کرتے ہیں عمل کچھ نہیں ہے سارے ادارے آپ کے تقریباً تباہ ہو جو کہ ہیں صرف اس وقت تاجر بچائک جو اپنا گھر بھی چلا رہا ہے اور ملک بھی چلا رہا ہے ہم سانس لینے کے علاوہ ہر چیز بھی ٹیکس دیتے ہیں اب یہ تاجروں کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ تاجر کسی بھی ملک میں ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے یہ کہتے ہیں اس ریڑ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے تاکہ جیسے انہوں نے یہ تین ہوائی اڈے آپ کے گریوی رکھ دیں ہیں اٹھارہ خرب کے عوص وہ کس نے چھوڑوانے ہیں موٹروے آپ کا گریوی رکھ دیا ہے موٹروے کی پارٹیجن ختم کر دیں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے ٹریک جو جہاز اڑانے کے کام آتا ہے تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ گریوی یہ پورے ملک کو گریوی رکھنے کی سازش ہے یہ پورے ملک کو تباہ کرنے کی سازش ہے جس میں یہ تاجروں کے ساتھ نہق ظلم کر رہے ہیں اور تاجروں کو سمجھ نہیں آرہی وہ کہتے ہیں کرونا آ گیا وہ جی واقعی آ گیا ان کو یہ نہیں سمجھ جاتی بھی کرونا نے رمضان میں آنا ہے عید پہ آنا ہے حاج پہ آنا ہے بڑی عید پہ آنا ہے اور بڑی عید کے بعد کرونا نے چلے جانا ہے اس کے بعد ساری نرمی ہو جاتی ہیں یہ یہودوں نصارہ کی سازش پہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست اور کافروں کا قانون ہے کافروں کا قانون یہ ہے ڈومیسٹک وایلیشن کا انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے تو کافروں کا مسلمانوں کا نہیں ہے ہمارا قانون تو دین اسلام ہے اسلامی قانون ہے جہاں پہ ہم تو اس کے مطابق چلتے ہیں اسلام نے درجہ دیا والد کو حاکم بنایا گھر کا حاکمیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے یہ اسے غلام بنانے کے چکروں میں ہے کہ کوئی بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا والد کو ڈانڈ نہیں سکتا سزا نہیں دے سکتا کیوں کہ وہ درجہ کے پرچہ کٹوا دے گا تین ماہ کے لیے اندر ہو جائے گا اب کون باپ یہ برداشت کرے گا جی یہ تو مسلمانوں کے گھر توڑنے کی سازش ہے یہ تو بڑی گناؤنی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اس لیے ہم وزیر آزم سے اپیل کریں گے کہ براہ مہربانی یہ مسلمانوں کا ملک ہے ایسے مسلمانوں کا ہی رہنے دیں یا مسلمانوں کی قانون نافذہ مسلمانوں کا ہی رہنے دیں یا مسلمانوں کا ہی رہنے دیں